السلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو پری کا خر تو آج کا ویلوگ ہے ہمارا کراچی جانے کے بارے میں تو ہم لوگ جا رہے ہیں کراچی کیونکہ بردہ نے ہمیں بہت پیار سے بلایا تھا اور اس بار ہم لوگ منع ہی نہیں کر سکے تو میں نے نکالے بہت سارے کپڑے تاکہ بچوں نے استری کر لیں اور بھائی انہیں استری کر کر کے میں بہت تھک گئی پری کا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے پوری علماری کو ایک ہی ٹائم میں استری کر آ لیں اور انہوں نے اس مقصد پر پورا اترنے کی پوری کوشش کی میں نے بہت سارے کپڑے علیہ دا کرتی گئی کرتی گئی مگر پھر بھی وہ ایک ڈھیر تھا جسے استری کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے ہی ساری پری بجلی گری ہوگی بجلی گری ہوگی میرا مطلب یونٹس گر گئے ہوں گے اور جو ہے نا بہت سارا بل بنا ہوگا دیکھنا ہم لوگ ورنہ بہت احتیاط سے جو ہے نا الیکٹرسٹی یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بل جو ہے ان بجٹ رہے اور ویسے تو الیکٹرسٹی اب بجٹ فرنڈلی رہی نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جہاں تک کام جل سکے جو ہے آئرننگ کو ایوائٹ کیا جائے تو لیکن ابھی تو مجبوری تھی اور خوشی گلی مجبوری تھی ہم لوگوں نے اس طریقے تمام کپڑے نکال لیا تھے ایک دن پہلے ہی اور اس طریقے رکھ لیا اور تمام بیگز وغیرہ پرانے پرانے میری فرم لنگز جو ہے وہ آپ جو ہے تھوڑا برداشت کیا کیجئے وہ ایسے ہی نکل گیا نا موں سے تو بس یہ پری کا بہت ہی پیارا بنینزا سترنگی والا سوٹ ہے جو انہوں نے آپ سے پہلے ایک ویلوگ میں شیئر کیا تھا جب ہم سلنے دینے والے تھے ساتھ ساتھ سفائی بھی کرتی کیونکہ بھائی گھر صاف کر کر ہی جانا چاہیے واپسی پر آ کر آپ کو جو ہے نا زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے ایک صاف ستھا گھر آپ کا منتظر ہو نہ کہ پھیلا ہوا بس اب پھر فرائیڈے والے دن جو ہے وہ ہماری گاڑی آ گئی تھی اور آسم جو ہے وہ ڈگی میں سامان رکھا رہے تھے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا کہ ہم کیا گفت دینے والے ہیں المیر کو بردے کے لیے ہم سائیکل دینے والے تھے دینے والے ہیں المیر کو گفت کے لیے ہم نے سوچا تو آرام سے ڈکی میں آ جائے گی لیکن وہ ڈکی میں آئی نہیں لی تھی پھر اس کا ویل باہر آ رہا کبھی اس کا ہینڈل باہر آ رہا پھر آسم نے اس کے لیے ایک طریقہ سوچا کہ میں اس کا ویل کھول دیتا ہوں تاکہ آرام سے آ سکتے پھر اس کا ویل کھول کے پھر وہ اندر آ سکی پھر ہم لوگ جانے کے لیے بیٹھ گئے تھے اور ساتھ میں ہم لوگوں کو ساتھ بجے تک کا ٹائم ہو گیا تھا میں نے کلتے نہیں کلتے تو ہم سب لوگوں کو بھوک لگنے لگی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ساموسے کھا لیتے ہیں ساموسے اور سلائس جوس سلائس جوس میں مہنگا ہو گیا اور اتنا کم ہو گیا ہے وہ کم نہیں ہو گیا پھر یہ اس وقت آپ کو لگ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ مہنگا تو بہت ہو گیا سسٹی روپیز کا ایک ڈببہ سن کر ہی چکر آ جائیں پھر اسے پی کر آپ جو ہے اپنے چکر دور کر لیں اور بہت ہی لذیذ آلو کے ساموسے تھے اور پتہ نہیں نام تو شاپ کا مجھے یاد بھی نہیں ہے اور آسیم نہیں لیے تھے لیکن یہ کاسم آباد سے ہم لوگوں نے لیے تھے تو ہم بار بار نہیں مگا سکتے تب تک ہم پہنچ گئے کراچی اور کراچی میں ہمیں ملا بڑا ہی زبردست اور وارم ویلکم یہ دیکھیں میری پیاری پیاری گوڑی ہیں دیر آر سو میری مینینز آراؤنڈ اس اور یہ والے جو مینین آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ہیں مسٹر علمیر جن کی ہم بردے میں آئے ہیں اور یہ بردے پوائے ہیں امرین نے زبردست قسم کی بریانی جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی امرین کی بریانی کا تو کوئی ٹکر ہی نہیں ہے اتنی کوئی مزے کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا امرین کی بریانی کو اتنی مزہ آیا اتنا مزہ آیا کھا کے بہت مزہ آیا تو بریانی کھا کے ہم لوگوں نے سوچا ہم لوگ ہوپے والے پوشن کا چکر لگا کے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہی ہمیں ڈیکوریشن وغیرہ کرنی تھی اور وہی پہ جیسے گارلینڈ وغیرہ کا کام سارا وہ کرنا تھا ہم نے سوچا ہم گارلینڈ بھی گھر پہ بنا لیں گے اس بار 300 بلونز کا گارلینڈ کتنے سارے ہیں اور ہمیں پھلانے بھی ہیں سارے وہ کون سے مو سے پھلانے تھے بلون بلوئر ان لوگوں کے پاس تھا لیکن ان کو بلون بلوئر سے پھلانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی الیکٹرک والا لے لیں گے تاکہ اس طریقے کی چھوٹی موٹی پارٹیز جو گھر میں اکثر ارینج ہو جاتی ہیں تو اسے اچھے طریقے سے ارینج کیا جا سکے اور جب ہم اوپر گئے تو فرحالہ وردہ نے بے حد محنت سے وہ کیا ہے پرے سویس رول سوری سویس رول اور کپککس ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے پارٹی تھیم ہے سپائیڈر مین اور سپائیڈر مین کے ساتھ دو کلرز ہی ذہن میں آتے ہیں ایک ہے ریڈ اور ایک ہے بلو تو ریڈ اور بلو ہیں یہ تھوڑے فیروزی سے ہو گئے مگر چلیں لیکن جب یہ اس کے ساتھ رکھے جائیں گے تو بلکل میچ کرتے ہوئے محسوس ہوں گے اور بہت ہی فلفی ہیں اور ٹیسٹی بھی تھے ایسا بلکل نہیں ہے کہ فراخالہ کی بیکنگ خراب ہو اور یہ تمام فراخالہ ہینڈ بیٹر سے کرتی ہیں ہینڈ بیٹر یعنی ہاتھوں کا بیٹر الیکٹرک بیٹر یہ یوز کرنا پسند نہیں کرتی تو فراخالہ کے اس طریقے کے بیکنگ چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگے شیئر کریں گے پھر ہم نے دیکھا سامان سامان میں ورائٹی آف سامان تھا جو کہ وردہ نے پرچیز کر کے رکھا ہوا تھا اور اس میں وٹ نوٹ اینڈ وٹ نوٹ کیا تھا ایسا جو نہیں تھا ہر چیز تھی ہم بس نکالتے جارے ہوئے تھے پھر ہم نکال نکال کر بھی تھک گئے بلونز اتنا سارے تھے کہ آدھے ہم لوگوں نے ہے نا بری آدھے ہی یوز ہو سکے نا پھلائے ہم نے سارے تھے لیکن یوز آدھے ہی ہوئے کیونکہ گارلینڈ اور کتنا بڑا بناتے لیکن پھر بھی ہم نے بنا لیا تھا پھر جو تھوڑے بہت بچے نا وہ ہم لوگوں نے نیچے زمین وغیرہ پر سیکھ کر دیا تھے تو یوز آدھے اگریمنٹ سارے ہو گئے تھے لیکن ایکسٹرہ بھی تھے بلونز ہمارے پاس اور بردہ نے اتنا خرچہ کیا تھا اتنا سارا سامان لیا تھا انہوں نے اور ساتھ میں وہ جو سموک چل رہا ہے نا اچھکل پیکچرز کے لیے یہ کلر والا سموک وہ بھی لیا تھا اور پھل جڑیاں بھی لی تھی لیکن سموک میں ہمارے ساتھ سین ہو گیا تھا ہاں وہ نا سارے پتہ نہیں ہاں 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 ہم جب آپ کے ساتھ وہ کلپ سیئر کریں گے نا پھر آپ دیکھے گا پھر آپ انجوائے کریں گے کہ ہم نے کتنی محنت کی ان کو جلانے کے لیے پتہ نہیں لوگ ایوینٹس پر کیس طریقے سے اسے اچھے طریقے سے یوز کر لیتے ہیں لیکن ہمارے والے ہیں نا شاید گئے کے لیے تھے خیر چلیں چھوڑیں وہ آپ کو نیکس ویلوگ کے لیے ٹاپک رکھتے ہیں اس میں ڈسکس کریں گے ابھی ہم لوگ کے کٹنے کی کوہش کر رہے تھے جو کہ ہم نے بالکل پروفیکٹ کٹ لیا اب ہم جا رہے ہیں نیکس ویلوگ کا بیٹھ کیجئے گا اور ہمیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ